بخاری بخاری شریف کا صحیح پورا نام الجامع السحیح المسند الجامع السحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنانہی و ایامہی الجامع السحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنانہی و ایامہی سنانہی و ایامہی اچھے جی تو یہ نام مکمل جو ہے وہ یاد رکھنا ہے تو فریدی کیا نام ہے سبیر خان آپ بھی ایسا ہی پرائیویٹ ہوکے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کابی کوئی کتاب نہیں پاس اچھے جی اکبر آپ بتائیں کیا نام ہے الجامع السحیح المسند اچھے جی نمبر ایک تراجم ایک تو ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے نا ٹرانسلیشن اور تراجم بخاری کے تراجم اسے مراد یہ نہیں اردو میں جو تراجم ہے یعنی تراجم سے مراد ہے ترجمہ تل باب یعنی باب کا عنوان اور ہیڈنگ ترجمہ تل باب تو کسی بھی حدیث کی کتاب کے ترجمہ تل باب اتنے امدہ اور جامع نہیں ہیں جتنے بخاری کے ہیں تو امام بخاری کے ترجمہ تل باب جو ہیں وہ امام بخاری کے نظریات کے ترجمان بھی ہیں اور جو نیچے احادی ذکر کی گئی ہیں ان سے امام بخاری کا استدلال بھی ہیں اور ساتھ بھی احادیث کی تشریحات بھی ہیں یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے فکح البخاری فی ترجمہی موسیقی 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 فکح البخاری فی ترجمہی تو مجموعی طور پر موسیقی بخاری شریف کے ترجم کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک ترجم غیر مجردہ نمبر دو مجردہ غیر محضہ نمبر تین مجردہ محضہ سوریا نمبر چار مجردہ محضہ حقیقی اکانیر صاحب کو پڑھیا سبق آزری لگی دو آٹی چوڑے غیر حاضر نے شبیر خان کانیر صاحب کو پوچھ گیا کتنے غیر حاضر نے اچھا جی تو اس میں وجہ ہے سر یہ جو لکھایا جا رہا ہے تو یہ پوری بخاری کو سمجھنے کا مقدمہ ہے تراجم کے تحت حدیثِ مسند مرفوع مذکور ہوگی یا نہیں ہوگی تراجم کے تحت حدیثِ مسند مرفوع مذکور ہوگی یا نہیں ہوگی اگر مذکور ہے تو کسمِ اول انتراجم غیر مجردہ اگر مذکور نہیں تو پھر دو صورتیں ہوں گی کہ اس حدیثِ مسند مرفوع کی بجائے یا تو کوئی آیتِ کریمہ آیتِ قرآنیہ حدیثِ غیر مسند اثر یا قولِ سلف مذکور ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہے یعنی حدیثِ مرفوع تو نہیں ہے لیکن غیر مرفوع ہے یا قرآن کی آیت ہے یا قولِ صحابی ہے ترجمہ تلباب کے بعد یعنی ہیڈنگ عنوان کے فوراً بعد اگر ہے تو یہ کسمِ دوم ہے مجردہ غیر محضہ باقی سال جن کا داخلہ ہوا سب ہے اچھا جی اگر ہے تو کسمِ دوم مجردہ غیر محضہ اگر نہیں یعنی نہ حدیثِ مسلم مرفوع ذکر ہے نہ غیر مرفوع ذکر ہے نہ ہی آیتِ قرآن ذکر ہے نہ ہی قولِ صحابی ذکر ہے اور نہ ہی قولِ سلف ذکر ہے صحابہ کے بعد کی کسی کا تو پھر دیکھیں گے کہ خودِ ترجمہ تلباب کوئی آیتِ قرآنیاں ہوگی یا نہیں ہوگی پہلے تو بات ہو رہی ہے ترجمہ تلباب کے نیچے اب یہ ہے کہ خود ترجمہ تلباب کوئی آیتِ قرآنیاں ہوگی یا نہیں ہوگی اگر خود ترجمہ تلباب کوئی آیتِ قرآنیاں ہے تو یہ تیسری قسم مجردہ محضہ سوریہ اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی ترجمہ تلباب کوئی آیتِ قرآنیاں نہیں ہے بلکہ محض قولِ بخاری ہے تو یہ قسمِ چارم قسمِ یعنی مجردہ محضہ حقیقیہ تو یہ چار قسمیں اور ان کی وجہ حصر اب ان کی مثالیں اچھی طرح ان کو یاد کرنا تو کتے رکھنی اور ان کی محضہ بہت جنگی اس لیس 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 چلو ٹھیک انہیں سوک پڑک اٹھتا ہے دروازہ کھول دے سر تھلے لے لے اچھا جی یا رضا فارغ ہے تو وہ لے جائے جلانی نوناک رضا فارغ ہے تو انکال دے اچھا جی اب اپنی کتابیں سامنے رکھو آپ کو اس کی تطبیق کرائیں مثالیں دے کر آپ ادرات کی کتاب میں کدھر ہیں کتابیں پاس ہوں گی تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ اس طرح ہے کس کس کروں چلو چلو نای کیا نام اصدیہ وجہ حسر زبانی سنا سکتے ہو وجہ حسر کون وجہ حسر زبانی سنائے گا سنتے ہی سائیں یاد کر لینے شاید اتنی جامعہ وجہ حسر ہے اچھا جی پہلے دوئے مارک چڑھ لیں اس کا اچھا رہا ہے پہلے دوئے مارک چڑھ لیں پہلے دوئے مارک چڑھ لیں سویت ملو lots کون toler فرق چڑھ لیں موسیقی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ تو عام رائج ہے بخاری میں کہ ترجمت الباب کے تحت حدیثِ مسند موجود ہو یہ اکثر تراجم اسی طرح کے ہیں جو دوسری قسم ہے کہ عدیثِ مسند تو موجود نہیں ہے ترجمت الباب کے تحت مگر آیتِ قرآنیہ موجود ہے موسیقی 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 یہ ایک سو انانویں صفحہ نکالے صاحب نے نکال لیا ہے انہیں صفحہ نکالا ہے یا انانویں صفحہ نکالا ہے ایک سو انانویں میں نیچلے حصے میں ہے باب الریا فی صدقاتے نیچے پانچے لینے چھوڑ کے اوپر نظر آ گیا ہے باب الریا اس کو آئی لائٹ کر لیں آپ کے پاس کوئی آئی لائٹر نہیں ہے اب باب الریا فی صدقاتے آگے اس کے اگلا باب ہے باب اللہ یکبل اللہ صدقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے نا تو درمیان میں پورے ایریے میں کوئی حدیث مصند مرفوع موجود چیک کر لو نا ایک باری کوئی حدیث نظر آ رہی ہے تو ترجمت الباب ہے باب الریا فی صدقاتے یہ ترجمت الباب آگے ترجمت الباب کے نیچے نیچے جو ایریہ ہے وہ اگلے باب تک سارا نیچے ہی ہے ترجمت الباب کے نیچے ایک بھی حدیث مصند مرفوع موجود نہیں ہے لہذا یہ پہلی قسم کا ترجمت الباب نہیں ہے اب آگے حدیث تو نہیں ہے مگر آیتِ قرآن ہے آیتِ قرآن نظر آ رہی ہے آیتِ قرآن لِقَوْ لِهِ تَعَلَى يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ یہ نظر آ رہی ہے آگے بھی آیات ہیں تو یہ پھر کون سے قسم بنی دوسری نام دوسری کا کیا ہے دوسری قسم کا کیا نام ہے تو یہ آپ کو جو بتائی تھی وجہ حصر وہ منتبق ہو گئی کتاب کے اندر ایسا ہوتا ہے اور یہ یعنی سب سے زیادہ ترجمت الباب ہیں پہلی قسم کے اور اس کے بعد یہ دوسری قسم جو بتائی ہے کہ جس میں آگے پھر کئی شکے ہیں سب سے پہلی یہ تھی کہ وہاں حدیثِ مسند مرفوع تو موجود نہیں ہے لیکن آیتِ قرآن موجود ہے اچھا جی آگے ہم نے کہا تھا کہ یا تو آیتِ قرآن ہوگی یا پھر حدیثِ غیر مسند ہوگی یا کیا ہوگا حدیثِ غیر مسند یعنی معلق اس کی سند نہیں ہوگی غیر مسند ہوگی تو پھر بھی وہ کونسی قسم بنے گی دوسری یعنی دوسری میں کئی شکے ہیں نا آیتِ قرآن ہو پھر بھی دوسری ہے اور حدیثِ غیر مسند ہو پھر بھی قولے صحابہ ہو پھر بھی دوسری ہے تو اب اس کی مثال دیکھو کہ پہلی قسم تو نہیں ہے یعنی حدیثِ مسند مرفوع نہیں ہے مگر اس میں آیتِ قرآن بھی نہیں ہے اور حدیثِ غیر مسند ہے تو پھر بھی کونسی قسم ہوگی نام دوسری کا کیا ہے اچھا جی اب ایک سو نو صفحہ نکالے موسیقی موسیقی یہ اوپر والچند لینے چھوڑ کے ہے بابو بابستوائی زہر فر رکوے نظر آیا ہے نظر آیا ہے اب یہ باب ہے اس اگلا باب ہے بابو حدِ اتمامِ الرکوے نظر آیا ہے اب درمیان میں اس باب کے تحت یہ جو ترجمت الباب ہے اس کے تحت کوئی حدیثِ مسند مرفوع نہیں ہے اور پھر دوسری قسم کے لحاظ سے آیتِ قرآن بھی نہیں ہے اور آگے جو لکھا ہے وہ ہے وَقَالَ أَبُوْ حُمَیْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَاكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ سُمْحَسَرَا زَهْرَهُ تو یہاں پر حدیث ہے لیکن حدیثِ غیر مسند ہے یہ ایک قولِ صحابی نہیں فرمانِ رسول اللہ السلام ہے چونکہ سرکار کی سنت کا ذکرہ کا اپنے اس طرح رکو کیا تو یہ دعا ہم نے شک بیان کی کہ اگر آیتِ قرآن نہ ہو لیکن حدیثِ غیر مسند ہو تو پھر بھی دوسری قسم ہوگی تو یہاں پر آیتِ قرآن تو نہیں ہے لیکن حدیثِ غیر مسند ہے تو یہ بھی دوسری قسم ہے اور دوسری قسم میں سے اس قسم کی مثال کہ جہاں پر جو ہے وہ حدیثِ غیر مسند موجود ہے حدیثِ اچھا جی اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر نہ آیتِ قرآن ہو نہ حدیثِ غیر مسند ہو لیکن وہاں پہ قولِ سلف ہو اب قولِ سلف میں قولِ سعبا بھی ہے اور تابعین بھی ہے تو طبِ تابعین بھی ہے تو اس کی مثال دیکھو اگر سونتی سفا سفا تابعین بھی ہے سفا 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 اس کے اندر باب ہے نیچے سے چند لینے چھوڑ کے بابو سلاتِ طالبِ والمطلوب راکبن و ایمان نظر آیا ہے نا باب تو یہ ہے ترجمت الباب آگیا وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَائِ اچھا جی یہ ذکر ہے تو اس میں اگرچہ یہ مکمل مثال تو نہیں بنتی چھوڑے جو کی حدہ سنا میں بھی اگلے باب سے پہلے عدیث جو ہے وہ ذکر ہے لیکن اس لحاظ سے یہ مثال ہے کہ ترجمت الباب ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ مثال قول پیش کیا گیا ہے سلف کا وَقَالَ الْوَلِيدُ سے سلف کا قول پیش کیا گیا ہے اچھا جی لیکن چونکہ قول سلف ہے اور پھر ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا اس بنیاد پر اس کو ہم اس دمرے میں شمار کر رہے ہیں کہ جہاں قول سلف موجود ہو دوسری قسم کے لحاظ سے اس کے بعد اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو خود ترجمت الباب آیتِ قرآن ہوگی یا نہیں ہوگی یہ چار سو پیسٹھ سفہ مات لیکنی کیا ہے جوز پیسٹھ سفر ترجمہ یہ سب سے آخری لائن آخری سے اوپر بابو قول ہی عزبجلہ وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِن نظر آیا ہے اگلا بابا بابو قول اللہ عزبجلہ اور درمیان جو ہے وہ یہی ہے کہ ترجمہ تلباب کیا ہے خود آیتِ قرآن ہے ترجمہ تلباب خود آیتِ قرآن ہے اور باقی تو اس میں معنی لکھا ہوا ہے کوئی اور حدیث کوئی قولِ امام کوئی ایسی چیز ہی کر نہیں ہے بس ترجمہ تلباب خود ہی آیتِ قرآن ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ چوتھی قسم اس کے لیے ایک سو سنتیس صفحہ نکالو اب در آریتِ قرآن موسیقی 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 یہ باب لکھو باب و انتقام رب عز و جلہ من خلقی ہی بلقات ازن توہے کا مہار مہو نیچے سے چند لینے چھوڑ کر نظر آیا ہے اللہ کا اپنی مخلوق سے انتقام لینا اب یہ ترجمہ تلباب ہے اور ترجمہ تلباب کے نیچے کچھ بھی ذکر نہیں نہ حدیث مسلط مرفوض ذکر ہے نہ آیتِ قرآن ذکر ہے نہ حدیث غیر مسلط ذکر ہے نہ قولِ صحابی نہ قولِ تابی کچھ بھی ذکر نہیں اور نہ ہی خود ترجمہ تلباب آیتِ قرآن یہ بھی نہیں ہے خود ترجمہ تلباب بھی آیتِ قرآن نہیں ہے بلکہ کیا ہے قولِ بخاری ہے قولِ بخاری ہے تو یہ یعنی پوری بخاری کے اس ترجمہ تلباب کے لحاظ سے وجہ حصر اور اقسام کی تعریف اور پھر تطبیق یہ ساری آج کے سبق میں آپ نے پڑھ لی ہے پڑھ لیا یا نہیں پڑھی چلو اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین علاقبت نتقین والصلاة والسلام علاہ رسولی کریم استغفراللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الالہ والا الحمد وہ حلو نافت اللہ خصوصا لئے افتر امید افتر امید افتر امید افتر امید